موسیقی 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 لیکن آفٹر سم ڈیز لگ بگ یہ کافی سالوں کے بعد میں جب میں نے دیکھا کہ ہاں بھائی ڈانس کا اب بوسٹ پر آ گیا ہے لوگ کلا کی قدر کرنے لگے ہیں اس زمانے میں کلا کی قدر نہیں ہوا کرتی تھی لوگ جو ڈانس کرتے تھے جیسے ہم لوگ تھے تو بڑا مطلب میں بڑ بھی نہیں گانا ہوئی ہے ایک دور تھا ایک دور تھا جہاں پہ گانا اور ناچ کو مطلب لوگ نا تھوڑا سا نیچے رہے بل سے سوچتے تھے کہ یہ لوگ مطلب کوالی فیڈ نہیں ہے اس لیے ایسا کر رہے ہیں تھا لیکن جب دیکھا کہ ہاں بھائی یہ دور آ چکا ہے اور کافی ریلٹی شوز آ گیا ہیں تو میں نے ایک ایک رنگ شالہ کو ستھاپیت کیا اور کوشش کی پوری کہ اس میں ہم اپنے ڈانسرز کو اور کروگرافرز کو ایک اچھا موقع دیں اچھے بھائی کتنے سمیے سے آپ یہاں پہ گانگا نگر میں آپ یہ اپنا کنسلوٹ چلا رہے ہیں یہ سن دو ہزار بارہ میں میں نے شروع کیا تھا ایک اگر سن دو ہزار بارہ میں میں نے رنگ شالہ کو شروع کیا تھا اگر میں بات کروں گا ڈانس کی یا ڈانس ٹیوشن کی تو رنگ شالہ is only one and only ایسا ایک ایسی ہائٹ ہے رنگ شالہ کی وہاں تک چڑھنا یا اس کے براور آنا it is very difficult is that true i am telling you یہ میری نہیں ہے جنتہ کی جو فیڈبیک ہے وہ ہے تو کس طرح کیا کون کون سی فارم صاحب یہاں پہ سکھاتے ہیں ڈانس کی میں آپ کو بتا رہا ہوں ڈانس کی بہت ساری سٹائلز ہوتی ہیں جیسے بولی ووڈ ویسٹرن ہیپ آپ بولی ہوپ لکنگ پوپنگ کنٹیمپریری سالسا اور آج کل تو فیٹنس کے لئے ایک لیٹیسٹ فارم آئی ہے ہمارے ہاں پہ زمبا ہاں جو پہلے ایروبکس کیا کرتے تھے مطلب فیٹ لوز کرنے کے لیے basically dance کلاکی روٹ میں تو ہی لیکن آج کل اس چیز کا میکسیمم یوز فٹنس کے لیے ہو رہا ہے ہاں تو زمبا بھی ایک فارم ہے جو زمبا یہ جس نئے فارم ہے تو زمبا میں اور جو ایک سیمپل ڈانس اس میں کیا ڈیفرنس ہے نہیں زمبا میں اور سیمپل ڈانس فارم میں ڈیفرنس جو میرے حساب سے وہی ہے کہ باقی جو ڈانس فارم میں ہماری بولی ووڈ ویسٹرن اور جو میں نے بتایا آپ کو کنٹیمپری سالسا یہ ہم لوگ ان سیلیبریشنز میں یوز کرتے ہیں لیکن زمبا اسپیشلی فیٹ لوس کرنے کے لیے فٹنس کے لیے یوز کیا جاتا ہے جو مہینہ انجازہ کرتے ہیں ہاں لیڈیز انجازہ کرتے ہیں اس کو اچھا اب یہ بتائیے کہ آپ کے پاس جو سٹوڈنٹس ہیں اس میں ڈانس کی کونسی فارم کو سیکھنے والے سٹوڈنٹس کی سن کے زیادہ ہے آج گل ہپ 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 کا بڑا کریز ہے ہپ ہپ کا بہت کریز ہے اور ہمارے ہیں رنگشالہ میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں ایک بولی ہوپ بھی ہم نے سٹاٹ کیا ہے جو بولی بولی ہوپیس جو بولی وڈ اور ہپ ہپ کا مکس فارم ہے ملیٹ سیمس ویری بیوٹیفول اور لڑکیوں کے لیے جیس فارم اور بولی ہوپ آج کل سب سے زیادہ پریس لند ہے بسیکلی تو جو آپ کے پاس جو سٹوڈنٹس ہیں وہ ہپ ہپ کے زیادہ ہیں تو میں جانا چاہوں گا there are lot of people they don't know what is hip hop تو can you tell me something in brief what is exact the form of hip hop basically hip hop ہمارے انڈیا کا نہیں ہے یہ فارم بہار کنٹری کی ہے ساؤتھ افریقہ کی فارم ہے یہ اور اس میں جو سارا بلوکس بنتے ہیں اور بلوکس پہ ہی بچے کو ڈانس کرنا سکھا جاتا ہے پہلے بلوکس بنا جاتے ہیں اس کے بعد اس کو ڈانس کرنا سکھا جاتا ہے یہ ہیوی بیٹس ہوتی ہیں hip hop میں جیسے ہمارے بولی وڈ میں یا ویسٹرن میں یا اپنے دیفاؤں کو پرانے زمانے میں بہت ہیوی بیٹس نہیں چلتی تھی اور آج کل اپنے دنوں کو بیٹس ہیوی چلتی ہیں تو یہ ہیوی بیٹس کے میوزک پہ ڈانس ہوتا ہے hip hop سما ہے سہانہ سہانہ نم جنم کا ساتھ ہے نبھانے کو سو سو بار میں نے جنم لیے میں یہ سمجھا میرے دل کی کوئی حسرت نکل گئی خدا بھی آسمان سے جب زمین پر دیکھتا ہوگا خصافر ہوں یارو آفکوس جو پرانے گیت سنگیت میں کشیش ہے وہ آج کل کی گیت سنگیت میں بلکل نہیں ہے میں سناؤں گا آپ کو وہی پرانے گیت اوریجنل انداز میں سبسکر کیجئے میرا یوٹیوب چینل سی سمتھنگ ڈیفرنڈ سی سمتھنگ ڈیفرنڈ سی سمتھنگ ڈیفرنڈ جہیند میں ہوں نویت خان میں ہوں سادک خان آپ دیکھ رہا ہے ایم ٹی وی لائیو ہر خبر آپ تک پات چاہے راجیتی کی ہو کرائیم کی یا پھر آپ کے شیطر کی ایونٹس کی میں آپ کو سب دکھاؤں گا ایم ٹی وی لائیو پر ہر خبر آپ تک بہت جلدہ رہا ہوں آپ کے موبائل سکرین پر آپ کے کمپیوٹر پر ایم ٹی وی لائیو کے ساتھ چلی اب ایک تھوڑا سا ٹیکنیکل میں سوال کروں گا ایک دور تھا جب فلم آئی تھی پاکیزہ یا امراو جان ایک تو وہ ڈانس جس میں کی ابنیتری نے پورا کا پورا ریاض کرا اس کو پریکٹیس کی سیکھا ڈانس کو وہ ڈانس کیا اور ایک دور ہے آج کا جہاں پہ there lot of sing they are singing پنجابی ڈانس everybody can ڈانس and anybody can ڈانس تو کیا anybody can ڈانس یہ سچ ہے یہ غلط ہے یہ بالکل سچ ہے anybody can ڈانس ہے تو بالکل سچ ہے اپنے آپ کے اس کا اس چیز سے کوئی مطلب وشیش تعلقات نہیں ہے کہ پرانے زمانے کا ڈانس ہو یا آج کا ڈانس ہو anybody ڈانس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی آدمی ڈانس کر سکتا ہے ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ وہ ریاست کر کے ڈانس کرتا ہے تو وہ بہت جبردست ہوگا اور feelings والا ڈانس ہوگا جو پرانے زمانے میں جیسا آپ بتا رہے تھے مجھے پاکیزہ وغیرہ کا جو ڈانس تھا وہ آج بولیورٹ سے گائے بھیک کیوں ہے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں جسا آپ نے سنا ہوا کی کسی بھی چیز میں سواد نہیں بچا جیسا آلو میں سواد نہیں بچا رشتوں میں سواد نہیں بچا وہیں پہ اب ڈانس فارم میں سواد نہیں بچا پرانے زمانے کے ڈانس دیکھ کے لگتا تھا ہمیشہ ریاست کرتا ہوں اگزیکلی وہ چیز اب نہیں ہے کیونکہ اب لوگ اتنا ریاض بھی نہیں کرتے ہیں بلکل مانتے ہیں اس زمانے کی بات الگ تھی ہاں ریاض کریں گے تو وہ زمانہ دوبارہ لوٹ آئے گا کیوں نہیں آئے گا اس کے لئے ریاض تو کرنا بہت ضروری ہے اچھا اب کیونکہ اب آج کل آپ کوریوگرافر ہیں تو آپ خود بھی ریاض کرتے ہیں یا صرف سکھاتے ہیں کہ نہیں میں ڈیلی ایک گھنٹہ ہمیشہ ریاست کرتا ہوں صبح کے سامنے ہاں بالکل کیونکہ یدی چھوڑ دوں گا وہ تو میرے خیال سے مطلب میرا انٹرسٹ ہی ختم ہو جائے گا مزا نہیں آئے گا مجھے ایسا لگتا ہے صبح یدی ہم نے ایک گھنٹہ لگ بگ چھ سے ساتھ یا کبھی بائچان سے بہت لیٹ ہوئے تھوڑا وہ تو سکس تھرٹی ٹو سیون تھرٹی ہمیشہ کیونکہ یدی وہ نہیں کیا تو ایسا لگتا ہے وہ چیز ہمارے اندر ہے وہ ڈانس کے لئے آپ یہ دیکھئے کہ میں نہیں کہنا چاہوں گا کہ میرا ڈیٹ و برث ون اٹھ سکسٹی اٹھ کا ہے ون اٹھ سکسٹی اٹھ کا پچاس سال کا ایس ہونے والی میری نو بڑی کین سے یار آپ دیکھو ویور صاحب دیکھئے کہ نو بڑی کین سے ڈیٹ یار سے خود ہی یقین نہیں ہو رہا ہے 50 ڈیٹس کا ہے میرا بیٹا ہے ہرشت ملک بلکل 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 اچھا اب چلی ایک اور تھوڑا ٹیکنیکل بات کریں گے ہم جیسے کی بات چلی تھی بولی ووڈ ڈانس کی ہی پاپ ڈانس کی تو آج کا جو ڈانسر ہے بلکل جو ٹاپ برینڈیٹ کمرشل ڈانسر ہے یا پھر تو آپ میں رنگشالم میں اور اوروں میں کیا ڈیفرنس ہے دیکھیں ڈانسر تو ہر جگہ کے لگ بھگ ایک سے ہی ہوتے ہیں اور میں نے یہ دیکھا کہ کہیں بہت چھوٹ چھوٹی گلیوں میں بہت اچھے ڈانسر چھپے ہیں لیکن ان کو صحیح مار مدرشن صحیح دشا نہیں مل پاتی کیونکہ ان کے جو لیڈر ہے جو کیپٹین ہے وہ خود ہی ڈسیپلین مل رہتے ہیں وہ ان کو کیا سکھائیں گے ڈسیپلین ڈسیپلین ہاں بات کریں گے ڈسیپلین کی ایک کلاکار کے لیے کیونکہ میں خود ایک کلاکار ہوں میں سمجھ سکتا ہوں تو کلاکار کے لیے ڈسیپلین کیا مہینے رکھتا ہے یہ آپ بتائیے ڈسیپلین کلاکار کے لیے اتنا ہی مہینے رکھتا ہے جتنا کی شریر کو زندہ رکھنے کے لیے خون کی ضرورت ہے یدی کلاکار کو زندہ رہنا ہے اس کو کیریئر میں اور کیریئر کو بڑے لیویل تک بنانا ہے تو میرے خیال سے ڈسیپلین اتنا ہی ضروری ہے جتنا شریر میں خون ہوں ہاں بالکل اچھا اب یہ بتائیں ارون بھائی جیسے کہ آپ بہت سا ہی شوز کرتا ہے پرفارمنس آپ کی ہوتی ہیں ہم دیکھتے رہتے ہیں سنتے رہتے ہیں تو آپ خود بھی پرفارم کرتے ہیں یا صرف آپ کی سٹوروینٹ پرفارم کرتے ہیں ابھی آج کل میں پرفارم نہیں کرتا ہوں کوئی خاص وجہ اس کی کیونکہ میں آپ کو دکھاتا ہوں میں نہیں چاہتا ہوں میرے سارے اسٹرنس اگرہ کر کر بہت پرانے سمیہ سے برکس کافی آئے تو یہ پہر میں بھی پورا اسٹرنس اگرہ کر کر یہ دیکھئے تو میں چاہتا ہوں کہ مطلب اپنے شریر کو مینٹین رکھوں تاکہ ہی اپنے بچوں کے اور بھی کام آ سکے میں ٹیم کو جو ہماری رنگشالہ ٹیم اس کو کربراف کرتا ہوں رات کے سمیہ پر ڈیلی گھنٹا اور وہ ہی لوگ پر فرم کرتے ہیں ہاں یدھی کوئی کبھی کوئی وشیس اسٹیج ہوتی ہے تو پھر درشکوں کا بھائی تو بلکل بلکل ان کا من نہیں توڑ سکتے اچھا تو ارون بھائی چلی کیونکہ اب بیسکلی دو کلاکار بات کر رہا ڈسپلین کی بات بھی ہوئی کی بات بھی ہوئی آج کل ایک ٹرینڈ چل رہا ہے میریٹ کے اندر کے اب بہت جگہ پہ the people organizing a show dancing competition and singing competition وہ کسی بھی ایک celebrator کو بلائیں گے اس سے ٹروپی دلوا دیں گے یا گفت دلوا دیں گے اور اس سے بہت بڑا ایک اماؤنٹ ایک اینڈیٹ سے لیتا ہے dance competition کے نام پر اس میں آپ کے کیا بیچار ہے بیسکلی میں سیدھا کہوں گا تو وہ لوگ چھڑ جائیں گے میں نے سیدھا بولا ہے تو میں آپ سے جواب بھی سیدھا چاہوں گا they are cheating the artist چاہے وہ dancer ہو یا singer ہو کرن کیا میریٹ میں اتنے دن ہو گئے آتے ہمارے ہاں پہ گیتہ ماں بھی آئیں تیرین سر بھی آئے اور آئی تنک بہت سارے لوگ آئے ایک سے ایک کلاکار کیا میریٹ میں ایک بھی بچہ کلاکار ایسا نہیں نکلا جس کی کلائی پکڑ کے وہ لے جائیں بولا کہ یہاں رول دیں گے ہم اس کو اور وہ اتنے پارفل لوگ ہیں ناوید بھائی کہ وہ چاہیں تو دس کے دس بیس لوگوں کو لے کا جا سکتے وہاں پہ بولا یہ رول ہے آج تک بچوں کلائی پکڑ کے لے جائے for what they are coming they are coming only to get the money they are coming on the they clap بس اچھا بہت ٹھیک ہو گیا ٹروفی دے گا اور میں نے تو یہاں تک سنا کہ یہاں پورا شو بھی اٹینڈ نہیں کرتے ان کی فلائٹ جلدی ہوتے وہ جلدی چلے جاتے ہیں چاہ ساکڑوں بچے انجار کرتے ہیں اور ججمنٹ کا کیا ہوتا ہے پھر اس میں اگر 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 سپوس کریئے آپ ایک جج کر رہے ہیں آپ شو کو اور اس میں پانسو بچے پرفارم کر رہے ہیں اور آپ کا فلائٹ نکل رہا ہے تو مطلب من کیسے یہ من نکلا کر کے کیسے مان جاتا ہے کہ میں ان کا پرفرمنٹ چھوڑ کے میں نکل جاؤں بس یہی تو میرے کو آسکت بات سمجھ میں نہیں ہے کہ وہ کیسے کلاکار ہیں کیا ہے اور بس تھوڑا سا بہانا یہ لگا دیتے ہیں کہ تھوڑا سا گڑ بڑی ہو گئی تھی اور بھگدر سے ہوئی کچھ بھی مطلب ڈائریکٹ ہو گئی تھی نہیں کہیں کہ میری فلائٹ جانے والی یہ کیا ہے ایک سیمپل بات ایک اپکامنگ جو آپ آرٹس سے گروہ کر رہا ہے اس گروہ کو کسی سیلیبیٹی کے سامنے پر فارم کرنے کا کوئی فائدہ ہے یا تو پھر نہیں ہے ایف ہیس گیونگ ون تھاؤزن اور ٹو تھاؤزن ڈوپیس ڈوڈ آرگنیزر فوڑی پر فارمنگ اور کیا اس کو وہاں سے کچھ سمبھنا ہے کچھ گین کرنے کی ایز اپکامنگ پر فارمر ایک نیو کلاکار کے لیے دیکھیں فائدہ تو پورا پورا ہے یادی جو سیلیبیٹی ہمارے ہاں آرہا ہے ججمنٹ کے لیے آرہا ہے یادی وہ نسپکش ہے اور بھاو رکھتا ہے تو اس سے بڑا فائدہ کیا ہوگا کہ آج کوئی بھی ہمارا آرٹیسٹ یادی کسی ویل سیلیبیٹی کے سامنے ویل نون سیلیبیٹی کے سامنے اپنے کلا دکھاتا ہے تو کلا کی ضرورت تو ہر جگہ ہے یادی وہ لوگ اس کی کلا کو اپریشیٹ کرتے ہیں ان کو ضرورت ہے تو ان کو لے جانا چاہیے اسی امید سے وہ ان کے سامنے دکھاتا ہے بٹ وہ امید ابھی تک کتنے سال سے ہی دھور چل رہا ہے کہ جہاں پہ سیلیبیٹی آ رہے ہیں اور پرپورمر کر رہے ہیں بٹ جیسا آپ ہی نے کہا کہ کسی کو آج تک بریک تو کہیں ملا نہیں ہے تو پھر اس کا یوز کیا ہے کیا وجہ ہے اس کی کیوں basically the event organizers are earning the money exactly کل ملا کے بات یہ ہے کیونکہ یہ بہت جانے مانے میرٹ کے ایک ویل نون ویل بینڈڈ رنگشالہ ڈانس اکیڈمی کے ڈریکٹر ہیں ان کے انصار ایک upcoming singer کے لیے there is no use to کیونکہ اتنے سال سے کسی کو بریک نہیں ملنے والا کیونکہ پاپی پیٹ کا سوال ہے سوال روٹی کی ہے تو سیلیبیٹی کے سامنے پرفارم کرنے سے روٹی تو آپ کو ملنے والی ہے نہیں اور میں تو یہ چاہتا ہوں کہ شاید میری بات تھوڑی سی ان لوگوں کو بری ضرور لگے گی لیکن بری لگنے کے بعد میں ہم بری صوری تو سیٹ جو میں نے کہا لیکن ہاں اس بات کا ان کو احساس بھی ہو جائے کہ ہاں ہم اپنے میریٹ کے کلاکاروں کو کلائی پکڑ کر لے جائیں وہاں تک تو آئی ویل بی ہائیلی تھینکفو ٹو دیم پلیس میرے ایم ٹی ویلائب چینل کے ذریعے آپ میریٹ کی جنت سے جو آپ کے فین سے ان کو کیا سندھیج دینا چاہیں گے دیکھیں میں ایک ہی سندھیج دینا چاہوں گا ان کو کہ جو ہماری کلا ہے چاہے وہ ڈانس کی ہو سنگین کی ہو ڈرامی کی ہو ہم نے اپنا رنگشالہ میں آج کل ڈراما بھی سٹارٹ کیا ہمارا رنگشالہ کا پورا وہ ہے رنگشالہ اسکول آف ڈانس انڈ ڈراما ہاں رنگشالہ اسکول آف ڈانس انڈ ڈراما تو ہم لوگوں نے ابھی اپنی جو سینئر ٹی میں اس کو میں ڈراما میں ٹرین کر رہا ہوں کچھ پلے ہم نے کیے بھی ہے اور کچھ بہت ریسنٹ میریٹ کے لوگوں کو دکھائیں گے تو میرا تو تو آپ کے چینل کی ترک کہنے کا سیدھا سیدھا ان کو میسیج یہ ہے کہ جو پیرینٹس اپنے بچے میں کلا دیکھتے ہیں کہ واقعی کلا ہے اس کو پرموٹ کریں اپنی اکنومکل کنڈیشن کے نصار اور اس کو صحیح پلیٹ فارم دلائیں اور پلیٹ فارم دلانے کے پہلے اس پلیٹ فارم کے بارے میں دس بار جانسنے کہ پلیٹ فارم صحیح ہے یا غلط ہے چاہے وہ میرا ہی کیوں نہ ہوں چاہے کسی کریں ایک سوال اور آپ سے کوئی پیرینٹ جس جو اتنا سکشم نہیں ہے اور بچے میں ٹیلنٹ ہے تو آپ اس سے accept کریں گے یا نہیں کریں گے یدی واقعی میں کوئی بچہ ایسا ہے اور ان کے فادر یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس تو پیسے گھر میں اس کو کھلانے کیلئے نہیں میں ڈانس کیا سکھاؤں گا تو میں اس سے ایک روپیا بھی فیس نہیں لیتا ہوں لنگا نہیں لنگا تو لنگا ہی نہیں آج بھی ایسا ہے ڈس بیس لوگ ایسے ایسڈنٹس ہیں جو مطلب جن کے گھر پہ کھانے کیلئے کیا کیا ڈانس کی فیس دیں گے میرا یہ ماننا ہے کہ آج کے اس دور میں اتنے اپنے اسٹیٹس مینٹین کے ایک دور میں ایک ایکسٹرا کلا کو سکھانا بڑا کٹھنائی والی چیز ہوتی ہے اور تو اگر کوئی بچہ ایسا تو میں بلکل سکھاؤں گا اس کو خاص ملاقات میں آج بس اتنا ہی کل میں نویت خان آپ کا فیوریٹ شو ایم ٹی وی لائی پر خاص ملاقات پھیلے کر رہا ہوں گا اور ایک نئے میمان سے ملاقات کر رہا ہوں گا جب تک کے لیے خدا حافظ موسیقی